موسیقی موسیقی آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کے وزن اور کاوشوں سے پنجاب کے 36 اجلا کے تمام خدمت مراکس کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے جہاں کریکٹر سیٹیفیکیٹ، قرائداری اندراج، ایف آئی آر کی کاپی کو حصول، ڈرائیونگ لائسن سمیت، دیگر چودہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں پنجاب کا ہر شہری اپنے زلے میں جائے بغیر کسی بھی خدمت مرکز سے ان سہولیات سے مستفید ہو سکتا ہے مثلاً اگر آپ راجنپور کے رہائشی ہیں اور راولپنڈی میں رہتے ہیں تو کریکٹر سیٹیفیکیٹ یا لائسنس کی تجدید راولپنڈی میں کسی بھی خدمت مرکز میں جا کر کروا سکتے ہیں روان سال کے ابتدائی دو ماہ میں اب تک تقریباً دو لاکھ پچیس ہزار افراد ان سہولیات سے مستفید ہو چکے ہیں عوام کو میڈیکل لیگل سیٹیفیکیٹ کی حصول کے لیے ڈاکٹ کا حصول بھی انتہائی آسان بنا دیا گیا ہے اور نوے سال پرانا نظام تبدیل کر دیا گیا ہے اب تمام ڈی ایچ کیو ہسپتالوں میں موجود پولیس خدمت کاؤنٹر سے متعلقہ تھانے جائے بغیر فوری ڈاکٹ کا حصول ممکن بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ایمرجنسی علاج میں کوئی تاخیر بھی نہیں ہو رہی ہے تھانہ میں سرویس ڈیلیوری کو مزید بہتر کرنے کے لیے ورکشاپس کرائی جا رہی ہیں جس پر پولیس کے رویے کو مزید پروفیشنل کیا جا رہا ہے تمام ازلا میں آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹیز بنای جا رہی ہیں جو معززین علاقہ پر مشتمل ہوں گی تاکہ معمولی نویت کے مسائل مشاورت سے کمیونٹی کی سطح پر فوری حل کیے جائیں پنجاب پولیس میں ترقیوں کے لیے فانس ٹریک پولیسی متعارف کرا دی گئی ہے جس سے اب تک ایک سو چھتر سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹرز ستاون انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی اور چالیس ڈی ایس پیز کو ایس پی کے عوضوں پر ترقی دی جا چکی ہے تمام ازلا کی پولیس لائنز میں ریسورس منیجمنٹ سینٹر کے قیام نے پنجاب پولیس کے زیر استعمال اسلحہ وردی اور دیگر سازو سامان کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کر دیا ہے پنجاب بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے دو لاکھ سے زیادہ پولیس فورس عوام الناس کی خدمت کے جذبے سے سرشار اور کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اور لائنڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم نے سٹیپس اٹھائے ہیں انویسٹیگیشن کو امپروف کرنے کے لیے ہم دس ہزار ڈریکٹ سب انسپیکٹرز انویسٹیگیشن کے لیے ہم لانچ کر رہے ہیں تھانوں کی حدود کا تعیون کرنے کے لیے بورڈز کو لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے اور پولیس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام پولیس لائنڈز میں آرو پلانٹس اور وارٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا عمل جاری ہے محلک بیماریوں کے شکار افسران اور اہلکاروں کو فوری مالی امداد میں پنجاب پولیس کے مورال کو بڑھایا ہے پنجاب پولیس کی فٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبے بھر کی پولیس لائنڈز میں جیمز کا قیام قابل تحسین ہے جہاں افسران اور اہلکاروں کو فزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ دیگر ریلیکسنگ گیمز بھی دی گئی ہیں جہاں وہ اپنے کولیگز کے ساتھ فارغ وقات میں وقت گزارتے ہیں صفائی نص ایمان ہے اور ایمان کی اس مضبوطی نے پولیس لائنڈز اور تھانوں کی صفائی کو اولین مقصد بنا دیا ہے اور پنجاب بھر کی پولیس لائنڈز کی خوبصورتی کو مزید بہتر اور صاف کیا جا چکا ہے آئی جی کمپلینٹس سیل ایٹ سیون ایٹ سیون کو مزید فعال بنانے کے لیے ایس پی رینگ کے افسر کو ڈسٹرکٹ کمپلینٹس آفیسرز کے لیے فوکل پرسن بنایا گیا ہے نیز ایف آئی آر کے اندراج اور پولیس کے خلاف شکایات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ایسے چوز کی تھانا جات میں عدم موجود کی ایک مستقل عوامی شکایت تھی اس شکایت کو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب بھر کے سات سو سولہ تھانوں میں ایسے چوز کی دو گھنٹوں کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے سی سی ٹی وی سے عوامی خدمت کو آئی جی پنجاب خود مونیٹر کر رہے ہیں آخر وہ وقت آ ہی گیا جب تھانا کلچر کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور عوام کو بروقت اور فوری انصاف دیا جا رہا ہے بدل رہا ہے پاکستان سوچ بدلو حالات بدلو عوام دوست پولیس